السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ شادی کی پہلی رات لڑکی نے کئی ارمان سجائے ہوتے ہیں اور کئی جذبات بھی ہوتے ہیں کیونکہ جنسی خواہش ایک فطری عمل ہے اور یہ ہر مرد اور عورت میں موجود ہوتا ہے اگر کوئی مرد یا عورت یہ کہے کہ جنسی خواہش نہیں رکھتا یا پھر اس کے دل میں شادی کی رات کو لے کر کوئی ارمان نہیں ہے تو یہ محض چھوٹی بات ہے آج کل تو ایک تیرہ سال کی بچی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنسی خواہش کیا ہوتی ہے اور لڑکوں کا بھی ایسا ہی حال ہے اور اوپر سے اگر اس جنسی خواہش کے ساتھ ساتھ شادی نہ ہو تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی یہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا میں چھبیس سال کی ہو چکی تھی لیکن میری شادی نہیں ہو رہی تھی جبکہ میرے اندر یہ خواہشات بہت زیادہ جنم لے چکی تھی میں جب ٹی وی پر ڈرامو میں کوئی رومنٹک سین دیکھتی یا پھر کسی نوول میں کوئی ایسا منظر پڑتی جس میں ہیرو ہیروین کے ساتھ رومنس کر رہا ہو تو میرے دل میں عجیب عجیب طرح کے جذبات پیدا ہونے لگتے میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا اور یہ خواہش سر اٹھانے لگتی کہ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ساتھی ہو جو رات کے اندھیروں میں میری ہر ادھوری خواہش کو مکمل کر دے لیکن نہ جانے کیوں میرے رشتے میں اتنی رکافتیں آتی تھی کہ اب تک کہیں بھی میرا رشتہ نہیں ہو سکا تھا اور پھر ایک دن تو میں اس بات پر اس قدر روئی کہ میری امہ حیران رہ گئی کہنے لگیں عجیب لڑکی ہو شادی کے لیے کون اتنا اتاولہ ہوتا ہے کچھ تو ہوش کرو کسی نے تمہیں اس طرح شادی کے لیے روتا دیکھ لیا تو لوگ باتیں بنائیں گے امہ کی بات پر میں حیران رہ گئی میں نے امہ سے کہا کہ لڑکے تو بڑی زورشور سے اپنی شادی کی باتیں کرتے ہیں کہ فلان لڑکی پسند ہے فلان کے گھر رشتہ لے جاؤ یا پھر جلدی میری شادی کرواؤ اگر کوئی لڑکی یہ بات کہہ دے تو کیا گناہ ہے بھائی نے بھی تو ایسے ہی شور شرابہ کر کے مجھ سے پہلے اپنی شادی کی ہے آپ نے تو ان کے ساتھ یہ بات نہیں کہی امہ نے میرے سر پر چپت لگائی اور کہنے لگی تمہاری یہ ازاد خیالی تمہیں سسرال میں گزارہ نہیں کرنے دے گی تھوڑا سا اپنی زبان پر لگام لگاؤ لڑکی ہو کھل کر اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو لوگ بدگردار سمجھ بیٹھیں گے یہ مردوں کا معاشرہ ہے یہاں مردوں کو اپنے جذبات پیان کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر ہم عورتیں ایسی کوئی بات کہہ دیں تو لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں ہماری تربیت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے امہ نے ہمیشہ کی طرح مجھے وہی باتیں سمجھائی تھی جو وہ ہمیشہ ہی کہتی تھی لیکن میں دل کا کیا کرتی رات ہوتے ہی دل ہچکولے کھانے لگتا اپنے بھائی اور بھابی کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی تو دماغ میں ترہ ترہ کے خیال آتے کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ کیوں نہ کسی کھڑکی سے جھانگ کر اندر کا منظر ہی دیکھ لوں کیونکہ میں نے اکثر صبح بھابی کو بہت خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا ان کے بھیگے ہوئے بال جب ان کی کمر پر لہراتے اور بھائی پیچھے سے انہیں محبت بری نظروں سے دیکھتے تو دل اور بھی ڈولنے لگتا میں بہت خاموشی سے اس سارے منظر کو دیکھ کر ایک عجیب سا لطھ محسوس کرتی تھی اور مستقبل کی خوبصورت سپنیں سجاتی تھی لیکن کسے معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے میرا تو شادی کا معاملہ ہی لٹکا ہوگا تھا اسی وجہ سے تو بھائی نے پہلے خود شادی کر لی تھی ان کا کہنا تھا کہ نائمہ کی شادی نہ جانے کب ہوگی لوگ اس کی شکل دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں میں کب تک انتظار میں بیٹھوں بھائی نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا اور اپنی پسند سے فریدہ سے شادی بھی کی تھی لیکن جب یہی بات میں اپنے موں سے کہتی کہ میں بھی جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے خواہ وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہوتا چھبیس سال کی عمر میں میں اس قدر اپنی تنہائی سے آجز آگئی تھی کہ میرا بس جلتا تو کسی بھی انسان کو پکڑ کر اس کے ساتھ شادی رچا لیتی ہر دوسرے لڑکے کو دیکھ کر مجھے یہی لگتا تھا کہ کاش میری شادی اسی سے ہو جائے میری یہی حالت دیکھ کر اممہ نے رشتے والی سے کہہ دیا تھا کہ بس جلد سے جلد ہماری نائمہ کے لیے کوئی رشتہ دکھا دو اور پھر رشتے والی ایک رشتہ لائی جسے دیکھنے کے بعد اممہ کو وہ کچھ مناسب سا لگا کیونکہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہ اکیلا تھا اس کے گھر بار والے تھے تو سہی لیکن وہ گاؤں میں رہتے تھے وہ لڑکا یہاں کمانے کی غر سے آیا تھا اور یہی شادی کر کے مستقل اپنا ٹھکانا چاہتا تھا اممہ کہنے لگی کہ نائمہ جیسی موپھٹ اور آزاد خیال لڑکی کے لیے ایسا ہی لڑکا ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ سسرال والوں کے ساتھ تو شاید ہی ایڈجسٹ کر پائے جبکہ بھائی کا کہنا تھا کہ لڑکا یہاں اکیلا رہتا ہے ایسے لڑکوں پر اعتبار کرنا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مگر اممہ کے آگے کس کی چلنی تھی اور پھر میں خود بھی تو شادی کے لیے ایک پاؤں پر تھی جب میں نے سنا کہ لڑکے کے سیال زیادہ جنجٹ نہیں ہے اکیلا ہے ہینڈسوم ہے ٹھیک تھا کماتا ہے تو میں نے اممہ سے کہا بس یہی میرا رشتہ پکا کر دو اب اس سمر میں مجھے کوئی ڈرامے کا ہیرو تو ملنے سے رہا اور پھر میرے اور اممہ کے کہنے پر بھائی نے بھی ہامی بھر دی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی گاؤں سے کچھ رشتہ دار شادی کے لیے آئے تھے لیکن وہ بھی رخصتی کے بعد شام کی ٹرین سے ہی واپس لوٹ گئے تھے کیونکہ میرے شوہر کا گھر بس ایک کمرے کا تھا اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو رکھنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا اسی لیے وہ لوگ زیادہ نہ رکھے اور کہنے لگے کہ اب تم ہی گاؤں آنا میں نے بھی مسکرا کر ان سب کو رخصت کیا تھا اللہ اللہ خیر صلی اللہ میری تو جان چھوٹ گئی تھی مجھے کہاں سسرال والوں کا بوجھ برداشت کرنا تھا انہیں اس ٹیشن پر چھوڑ کر جب اپنے شوہر کے ہمراہ واپس گھر لوٹی تو دل میں بڑا سکون تھا اور ساتھ ہی جذبات کا شور بھی برپا تھا وہ گھڑی آنے والی تھی جب مجھے میرے شوہر کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا میں بھی اپنی بھابی کی طرح ہی اگلی صبح مسکراتے ہوئے تیار ہونا چاہتی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر میری کوئی خواہشکوری کرنے کے بجائے اپنا تکیہ لے کر سوفہ پر چلا جائے گا میں نے تو خاص تیاری کر رکھی تھی خوبصورت سی نائٹی پہنی دھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر لگایا اور گہری لپسٹک بھی لگائی لیکن جب واش روم سے نکل کر کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر سوفے پر پڑا خراتے لے رہا تھا میرے سارے جذبات یک دم ہی تھنڈے پڑ گئے اور غصہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگا میں نے اپنے شوہر کو بلایا اور ذرا اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس سے پوچھا اس طرح سوفے پر سونے کی کیا ضرورت ہے کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرتی یا پھر شوہر کے جاگنے کا انتظار کرتی لیکن میرا انداز ہمیشہ سے ہی کچھ الگ تھا اور پھر جذبات ایسی آگ لگا رہے تھے کہ خاموش رہنا بھی میرے اختیار میں نہیں رہا تھا اسی لیے میں نے گہری نین سے اپنے شوہر کو جگا دیا تھا کچھ دیر تک تو وہ میری طرف لیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا اگر میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کیے تو برداس نہیں کر پاؤگی اسی لیے آرام سے وستر پر سو جاؤ تم بھی تھک گئی ہوگی ہم صبح بات کرتے ہیں یہ کہہ کر اس نے پھر کروٹ بدل لی اور آنکھیں بند کر لی تھی اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی اگر واقعی وہ اس قدر جذبات رکھتا تھا تو پھر اسے سوہ پر رکھنے سونے کی کیا ضرورت تھی میں تو خود اس کے جذباتوں کی نظر ہونا چاہتی تھی بگر اس کا سخت انداز دیکھ کر میں نے پھر اسے جگانے کی حمد نہ کی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی نیند کہاں آنی تھی اس رات کا تو میں نے کب سے انتظار کیا تھا بس میں خاموشی سے لیٹی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے چوڑے وجود کو دیکھ کر ہی دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے ایک بار تو دل چاہا کہ پیچھے سے جا کر اسے کس کر اپنی باہوں میں پکڑ لوں اور اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے لگوں غیر تھوڑی تھا میرا شوہر تھا میرا حق تھا اس پر ایسا کرتی بھی تو کیا کوئی گناہ یہی سوچ کر میرا دل اچھل رہا تھا لیکن میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ میرا شوہر کیا سوچے گا شادی کی پہلی رات ہی اگر میں اس قدر بے باقی کا مظاہرہ کروں گی تو کہیں میری بھابی کی طرح وہ بھی مجھے بد کردار وہ بھی مجھے بد کردار نہ کہہ دے بس یہی سوچ کر میں کروٹیں بدلتی رہی اور پھر صبح ہو گئی میری اندر کی بیچینی مزید بڑھ گئی تھی صبح جب میں نے اپنے شوہر سے بات نہ کی تو وہ میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے نائمہ ناراض ہو میں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے میری رات ذرہ بھی پرواہ نہیں کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اس طرح صوفے پر کون سوتا ہے میرے شوہر نے مسکرا کر کہا کہ اگر میں نے اپنے جذبار دکھائے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے میں نے بے اختیار ہی اپنے شوہر کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی اور کہا میں یہی تو چاہتی ہوں کہ آپ میرا سانس لینا مشکل کر دیں آپ کا ساتھ مجھے خوشی دے گا میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو ہمارے بچے ہوں اس کے لیے آپ کو پہل تو کرنی ہی ہوگی میری بات سن کر میرا شوہر مسکرایا اور کہنے لگا یہ بس وقتی باتیں ہیں جس دن میں نے پہل کی گھبرا کر تم بھاگ جاؤگی اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر میں آپ کے جذبات دیکھنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھتا میری بھابی ناشتہ لے کر آگئی تھی میرے شوہر کمرے سے نکل کر باہر برامدے میں بیٹھ گئے تھے بھابی مجھے دیکھ کر کہنے لگی ہو گیا تمہارا شادی کا شوق پورا خوش ہو اپنے گھر میں اتنے عجیب انداز میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں انہیں کچھ پتہ نہ چل جائے کیونکہ ان کی نظریں سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ رہی تھی اور شاید انہوں نے یہ بھاب لیا تھا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی تعلق قائم نہ ہو سکا عورتیں تو ویسے بھی اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہیں پہلی ہی نظر میں بتا دیتی ہیں کہ شادی کی رال دلہ دھلن کے درمیان کوئی معاملہ ہوا بھی ہے یا نہیں میری بھابی بھی پہلی ہی نظر میں یہ بات بھام گئی تھی میں نے مسکرا کر کہا کہ جی بس ذرا میں تھک گئی تھی اسی لیے گہنی نیند سو گئی تھی میں نے جان بوجھ کر ان سے یہ بات چپائی کہ میرے شوہر نے مجھ سے خود دوری اختیار کی تھی میں اپنی بھابی کے آگے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی ناشتے کے بعد میری بھابی مجھے لے کر گھر لوٹ آئیں سارا دن میں امہ کے ساتھ ہی باتوں میں لگی رہی اور پھر رات کو جب واپس لوٹی تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ اب آپ صوفے پر نہیں سوئیں گے آخر کو میں آپ کی بیوی ہوں اور اپنا حق چاہتی ہوں میں نے کھلے ڈلے لفظوں میں اپنی بیتابی کا اظہار کر ہی دیا تھا میرے شوہر نے پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے اس معاملے میں اتنی جلدی نہ کرو کچھ دن میرے ساتھ گزارو میں اپنے جذبات بھی تمہیں دکھا ہی دوں گا میرے اسرار کے باوجود بھی میرے شوہر نے اپنے تکیہ سوفے پر رکھا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سارا کمرہ تہس نہس کر دوں میں کس طرح اپنے شوہر کو بتاتی کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے کتنے سالوں سے ہمیں شادی کا انتظار کر رہی تھی اور اب جب میری شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کا نصیب ساتھ نہیں ہو رہا تھا تو میرے دل میں آگ جل رہی تھی ایسے ہی آدھی رات گزر گئی کمرہ میرے شوہر کے خراتوں سے گونجنے لگا اور میرا سر پھٹنے لگا تو میں باہر برامدے میں نکل آئی لیکن تازہ ہوا کھانے کے باوجود بھی میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا میرا دم گھٹ رہا تھا واپس کمرے میں گئی تو میری نظر پھر میرے شوہر پر ٹھہر گئی وہ گاؤں کا گبرو جوان تھا لمبا چوڑا وجود لیے سوفے پر دراز تھا میں اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی پھر میں خود ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی کچھ دیر بعد میری موجودگی سے اس کی آنکھ کھلی تھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا اور کہنے لگا نائمہ تم سوتی کیوں نہیں ہو میں نے جان بوجھ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا کہ شاید میری قربت سے ہی وہ پگھل جائے لیکن اس نے مجھ کو خود سے دور کیا اور کہنے لگا رات بہت کہری ہو گئی ہے تم بھی سوچاؤ مجھے بھی صبح و کام پر جانا ہے اس کے اس انداز پر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ نامرد تو نہیں کیونکہ کوئی بھی مرد رات کی تنہائی میں اپنی بیوی سے کس طرح دور رہ سکتا تھا میرے دل میں شک و شبہات پیدا ہو گئے تھے میں عجیب سے خیالوں میں ڈوبی واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی اور پھر ساری رات یہی سوچتی رہی اگلی صبح میرا شوہر کام پر گیا تو میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کھانا بھی تیار کر دیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اس معاملے میں کس سے بات کروں نہ ہی بھابی سے کچھ کہہ سکتی تھی نہ ہی امہ سے اور پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے ہی دو ٹوک پات کرتی ہوں اس طرح تو زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے جب رات کو میرا شوہر گھر لوٹا تو میں نے اسے کھانا کھلا کر اس کی پسند کا کہوہ بھی پلایا اور بستر پر خوبصورت سی چادر بچھا دی میرا شوہر تکیہ لے کر سوفر پر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آج کی رات نہیں آج آپ میرے ساتھ سویں گے میرے شوہر نے پھر وہی بات دہرائی کہ دیکھ لو میرے جذبات کی شدت تم سہ نہیں پاؤگی میں نے اپنے شوہر کا محبت سے دیکھا اور کہا میں آپ کے جذبات کی شدت ہی تو دیکھنا چاہتی ہوں میری بات سن کر وہ سوفر پر جانے کی بجائے بستر پر ہی لیٹ گئے اور میں نے اپنے آپ کو خلوت کے لمحات کے لیے تیار کر لیا میں نے پھر سے اچھی نائٹی پہن لی خوش بھی لگائی اور بستر پر چلی آئی کچھ دیر گزری تھی کہ میرے شوہر نے میری وہ خواہش بھی پوری کر دی جس کے لیے میں کب سے تڑپ رہی تھی وہ باقی بہت زیادہ جذبات رکھتے تھے اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ان کی بات غلط نہیں تھی ان کے جذبات کی شدت کو سہنا واقعی میرے لیے مشکل تھا لیکن میں خود بھی تو اس بات کے لیے کب سے انتظار کر رہی تھی اپنے شوہر کا ساتھ پا کر میرے اندر بھی ایک سکون اتر رہا تھا وہ مجھ سے بیتابی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کا یہ اظہار مجھے بہت خوشی دے رہا تھا بہت عرصے سے رشتدار اس بات کو لے کر باتیں بنا رہے تھے کہ میری شادی کیوں نہیں ہوتی اب میری شادی بھی ہو گئی اور میں مکمل بھی ہو گئی تھی مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کئی گھنٹے میرے شوہر نے میرے ساتھ وقت گزارا پھر میں تھک ہار کر سو گئی لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری سانس بند ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو میرے لیے سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی بہت مشکل سے میں نے اپنے ساتھ سوئے اپنے شوہر کو جگایا اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے وہ فوراں اٹھ بیٹھے اور مجھے لے کر حسبتال گئے ڈاکٹر نے مجھے آکسیجن لگا دیا اور کہہ دیا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے وہ میرے ٹیسٹ کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہوگا ہے اور پھر ڈاکٹر کے جانے کے بعد میرے شوہر میرے پاس پیٹ کر رونے لگے اور میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے جذبات کی شدت کو برداشت نہیں کر پاؤگی دیکھ لو یہ کیا ہو گیا ہے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا مانا کہ آپ کے جذبات کی شدت بہت زیادہ تھی لیکن رات میں بالکل ٹھیک تھی میری سانس تو صبح کے وقت بند ہونا شروع ہوئی میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوگا ہے دراصل میں نے تم سے ایک سچائی چھپائی اور یہ اسی کا نتیجہ ہے مجھے اپنے شوہر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میرے ہوش ٹھیک آنے آ گئے میرے شوہر کہنے لگے کہ ان کا تعلق پنجاب کے جس گاؤں سے ہے وہاں اکثر جگہوں پر آسیب موجود ہے اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ہی ایک آسیب ان سے چمٹ گیا تھا وہ ایک عورت تھی جو میرے شوہر پر فدہ ہو گئی تھی میرے شوہر نے بتایا کہ اس آسیب کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی وہ کسی بھی لڑکی کے قریب جاتے تو وہ آسیب اس کو نقصان پہنچانے لگتا پریشان نہیں در کے مارے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور پھر میرے شوہر نے گاؤں میں ہی اپنی پسند سے شادی کر لی لیکن شادی کی دوسری رات ہی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ آسیب ان کی بیوی کا دشمن بن گیا تھا اور اس نے ان کی بیوی کی جان لی تھی سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جم جمال پر آسیب ہے تو تنگ آکر میرے شوہر نے گاؤں ہی چھوڑ دیا اور شہر آئے اور یہاں نوکری کر کے گزارہ کرنے لگے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا وہ خود بہت خوفزدہ ہو گئے تھے مگر ان کے لیے تنہا رہنا مشکل تھا گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہیں کسی عورت کے سہارے کی ضرورت تھی یہی سوچ کر انہوں نے رشتے والی سے کہہ دیا کہ کسی عمر رسیدہ یتیم لڑکی سے میری شادی کروا دیں تاکہ وہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار لیں میرے شوہر کو لگا تھا کہ وہ مجھ سے دوری اختیار کریں گے تو میں خاموش رہوں گی کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا میری عمر زیادہ ہو چکی تھی مگر میں نے بار بار انہیں اس کام کے لیے اکسایا کہ وہ میرے ساتھ ریلیشن بنائیں میں تیار ہو کر ان کے سامنے آتی تو ان کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ میرے قریب آئے تو کیا ہوگا وہ کہنے لگے میرے بھی بہت سے جذبات تھے میں تمہیں دیکھتا تو میرا دل چاہتا کہ ہاتھ بڑھا کر تمہیں حاصل کر لوں مگر بڑی مشکل سے میں نے خود کو روک رکھا تھا مگر جب تم نے بار بار اسرار کیا تو بس میں تمہارے آگے مجبور ہو گیا اور تمہارے ساتھ تعلق بنا بیٹھا میں جانتا تھا کہ میرے اس عمل سے تمہیں نقصان پہنچے گا اور دیکھو اس آسیب نے تمہیں بھی نقصان پہنچایا ہے سینے پر جو بھاری پن تمہیں محسوس ہو رہا تھا دراصل وہ اسی کی بدولت تھا وہ ایک عورت ہے جو کسی کو میرے ساتھ پرداشت نہیں کر سکتی اسی لئے اس نے تم پر بھی حملہ کیا مجھے تم سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے تمہاری جان خطرے میں ڈال دی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میرے شوہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے میرے شوہر کی باتوں نے میری جان ہی نکال دی تھی اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے گھر والے یہاں کیوں نہیں رکے تھے کیوں میرے شوہر نے مجھے گاؤں لے جانے کے لیے منع کر دیا تھا میرے ہم عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی نہ ہی میرے رنگ و روپ میں انہیں کوئی نقص دکھائی دیا تھا نہ ہی انہوں نے کم جہیز پر کوئی مو بنایا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں میں رونے لگی تھی آسیف کا سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی میرے شوہر خود بھی بہت پریشان تھے ڈاکٹر میرا علاج کر رہے تھے لیکن مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہو ہر وقت میرا دم بھٹتا تھا سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا ساری ریپورٹس کلیر تھیں کہ ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سانس تھی کہ آتی ہی نہیں تھی میرے شوہر تین دن بعد پریشان ہو کر کہنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ اس مسئیبت سے میری جان چھوٹ جائے لیکن میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی اور انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس لیے میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا مجھے طلاق مت دینا اور پھر حسبتال میں ہی کسی نے میرے شوہر کو ایک بزرگ کا بتایا اور کہنے لگے کہ اپنے بیوی کو وہاں سے دم کروا کر دیکھ لو کیا فتح شفا مل جائے کیونکہ یہ بات کافی لوگ جان گئے تھے کہ میری ریپورٹس کلیر ہیں لیکن پھر بھی میری طبیعت سبل نہیں رہی ہے میری امہ بھی بہت پریشان تھی لیکن میں نے انہیں آسیو والی بات نہیں بتائی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کی پہلی شادی کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور پھر میرے شوہر اس بزرگ کے پاس چلے گئے انہیں سارا معاملہ بتایا تو وہ بزرگ میرے پاس آئے حسبتال میں اور انہوں نے بندش کا عامل شروع کر دیا اور پھر پورے تین دن بعد میری حالت سبل گئی کیونکہ بندش کا عامل مکمل ہونے لگا تھا اسی بزرگ نے ہمارے گھر آ کر بھی پڑھائی کی اور میری حالت سبل گئی وہ کہنے لگے کہ میں نے فی الحال بندش کر دی ہے وہ اب تم دونوں کو پریشان نہیں کرے گی لیکن خیال رہے کہ تم دونوں کو پاک رہنا ہے اور نمازوں کی پبندی کرنی ہے ہم نے اس بزرگ سے وعدہ کر لیا آج اس بات کو دو سال ہونے والے ہیں میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں میں اور میرا شوہر نماز اور پاکیسگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور خدا کے فضل سے اب ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں بہت سے لوگ جنات اور آسیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے لیکن آج بھی گاؤں میں یہ چیز بہت عام ہے اور یہ چیزیں بہت نقصان بھی پہنچ جاتی ہیں اسی لئے ان کا علاج کروانا بہت ضروری ہے میرے شوہر نے وقت پر علاج نہ کروا کر اپنی پہلی بیوی کی موت کا بوجھ اٹھایا تھا وہ تو شکر ہے کہ صحیح وقت پر بندش ہو گئی ورنہ شاید میری موت کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑتا کیا آپ لوگ بھی جنات اور آسیب پر یقین رکھتے ہیں کیا کیا آپ کا بھی ماننا ہے کہ یہ چیزیں ناپاک لوگوں کے اوپر آتی ہیں یا پھر خوشبو کے پیچھے لگتی ہیں کیا آپ نے اپنے اردگرد ایسے واقعات دیکھے ہیں یا پھر کوئی ایسا مریض جس کی ساری ریپورٹس کلیر ہوں سب ٹھیک ہو وہ پھر بھی بستر سے لگ گیا ہو ایسے لوگ اکثر آسیب کے ہی جپیٹے میں ہوتے ہیں یا پھر بد نظری کا شکار ہوتے ہیں کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں